بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ کیمیکل جو لیونگ آرگنیزم میں جا کے کوئی چینجنگ لاتا ہے تبدیلی لاتا ہے اس کے لیونگ آرگنیزم کا جو پراسس ہے نا باڈی میں ڈیفرنٹ پراسسز ہو رہے ہیں ان پراسسز کو وہ چینج کرتا ہے یا سٹاپ کرتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے جتنے بھی ری ایجنٹ ہوتے ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں وہ کہہ کہلاتے ہیں ڈرگز کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ برانچ آف سائنس جس میں ہم ڈرگز کو سٹڈ کرتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے فارما کالو جی کہلاتی ہے تو انٹرڈکشن ٹو فارما کالو جی ہم نے لازٹ ٹائم دیکھ لیا تھا اس کے بعد اب نیکس جلتے ہیں کیوں ہوتا گیا ہے دہ سٹاڈی آف ڈرگز آر کیمیکلز اینڈ دہ افیکٹس دے ہی آن لیونگ آرگنیزمز اس کال فارما کالو جی فارما کالو جی کیا ہوتی ہے ڈرگ کی سٹڈی اور کیمیکل کی سٹڈی اور ان کیمیکل کی سٹڈی جو کیا کرتے ہیں افیکٹ کرتے ہیں لیونگ آرگنیزم کو فار اگزیمپل لیونگ آرگنزم کو کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے باڈی پہ کوئی ایک ایسا انفیکشن ہو گیا جس میں بیکٹیریل انفیکشن ہے یعنی بیکٹیریہ نے اٹیک کر دیا ہے ہمارے باڈی کے اوپر تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم کوئی انٹی بیکٹیریل ڈرگ یوز کرتے ہیں تو انٹی بیکٹیریل ڈرگ کیا کرتی ہے انٹی بیکٹیریل ڈرگ جا کے اس جگہ پہ جا کے اٹیچ ہو جاتی ہے جہاں بیکٹیریہ نے جس سیل کو افیکٹ کیا ہوتا ہے وہ اس سیل کی جو سیل ممبرین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پروٹین سے مل کے بنی ہوئی تو وہ جو انٹی بیکٹیریل ڈرگ ہے وہ اس پروٹین کے ساتھ جا کے بائنڈ ہو جاتی ہے جب وہ اس پروٹین کے ساتھ بائنڈ ہوتی ہے تو وہ اس کو جا کے کمانڈ دیتی ہے کہ آپ نے یہ والا جو پروسس ہے فار اگزیمپل آپ انفیکشن کر رہے ہو باڈی میں یہ یا تو روک دو یا کم کر دو تو کوئی بھی ڈرگ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے لیونگ آرگنیزم میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس تبدیلی کو یا تو وہ ختم کرتی ہے یا وہ ختم کرتی ہے یا روکنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ کیا ہے اس کا افیکٹ ہے جو ڈرگز لیونگ آرگنیزم کے اوپر کرتی ہیں تو اس چیز کی جو سٹڈی ہوتی ہے وہ سٹڈی کیا کہلاتی ہے فارما کالوجی کہلاتی ہے اس کے بعد فارما کالو جی کن کن چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہے ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں فارما کالو جی ایکسپلین وٹ ڈرگ زار کہ ڈرگ ہے کیا ٹھیک ہے جی ملیریل ڈرگ کہا جی کلورو کنین ٹھیک ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کی اسوی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ملیریل ڈرگ ہے یہ کس طرح وجود میں آئی کس طرح اس کے بارے میں ڈسکوری ہوئی تو شروع شروع میں لوگوں کو ایک فیور ہوتا تھا تو وہ نہ اس سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی اس کے بعد پہلے دور میں حکیم ہوتے تھے ڈاکٹر بغیرہ ہوتے نہیں تھے تو انہوں نے جڑی بوٹیوں کا وہ استعمال کرتے تھے تو انہوں نے پودا دیکھا پلانٹ دیکھا نیم کا پودا ٹھیک ہے انہوں نے کہا اگر نیم کے جو پودا ہے اگر اس کے پتے دیے جائیں اس پیشنٹ کو اس کو سنکونہ اس کا نام ہے اس کو سنکونہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے پتے پیشنٹ کو دیے جائیں تو اس سے نہ اس کو وہ جو فیور ہے وہ ختم ہو جاتا اور اس کو آرام آ جاتا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ بات آہستہ آہستہ سائنٹس تک پہنچی تو سائنٹس نے اس کے اوپر ورک کیا کہ کوئی ایسا ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے اس کے پلانٹس میں جو کہہ رسپونسیبل ہے کس کے لیے ملیریا کے خلاف ملیریل جو مائکرو آرگنزم ہیں ملیریا کاز کرتے ہیں ان کو کل کرنے کے لیے کوئی جو ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے وہ سنکونہ بار کی چھال میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ورک ہوا تو اس میں سے ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ نکلے ہیں فارغیمپل اس میں سے کوئی دس کمپاؤنڈ یا بارہ کمپاؤنڈ نکلے ہوں گے تو پھر ایک ایک کمپاؤنڈ کو لے کے جو انفیکٹڈ پیشنٹ سے ان کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیے گئے ٹھیک ہے تو پھر پتا چلا ہوگا کہ ان میں ایک یہ جو کنین ہے نا یہ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے کہ اگر یہ ہم استعمال کریں تو اس کی مدد سے ملیریا سے ہم کیا کرتے ہیں نجات حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کنین کا اس کے بعد جب کنین ایکسٹریکٹ کر لی اس کے بعد اس کا سٹرکچر دیکھا گیا ہوگا اس کا سٹرکچر الوسیڈیشن کرتے ہیں کہ یہ کتنے کارمن ہیں سٹرکچر الوسیڈیشن اس کے لئے دیفرنٹ سپیکٹرسکوپک ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں یو وی آئی آر این ایم آر ٹھیک ہے جی یہ آپ نے انیلیٹیگل ٹولز میں سلیبس پڑھا ہوگا کہ سٹرکچر الوسیڈیشن آف سٹرکچر کیسے کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد آپ کے پاس سٹرکچر آگیا کسی ایکٹیو کمپاؤنڈ گا اس کے بعد پھر کام شروع ہو جاتا ہے فارمیسی کا یا کیمسٹری کے لوگوں کا وہ کام کہہ کہ آپ نے سنتیسائز کرنا ہے کہ فار اگرمپل آپ کے پاس کنین آگیا ہے وہ کنین جو آپ کے پاس ہے تو اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے سنتیسائز کرنا ہے تو آپ لیم میں جاتے ہو ٹھیک ہے فار اگرمپل وہ کنین کس طرح سے ہے کمپاؤنڈ ہے سپوز کر رہے ہیں یہ مطلب کنین کا ایسا ایکٹور سٹکچر نہیں ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی بینزین رنگ ہے ایک ہے یا دو ہے جتنے بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کروگے کہ اس کے ڈیفرنٹ ریاکشن کروا ہوگے سنسل کے لیے کہ آپ سمالیسٹ کوئی کمپاؤنڈ ل ہوگے چھوٹے سی چھوٹے فار اگرمپل ٹالوین لے لوگے بینزین لے لے ہوگے کوئی ایک سٹارٹنگ مٹیریل ہوگے ٹھیک ہے اس سٹارٹنگ مٹیریل کی مدد سے پھر آپ اس کے اندر فردر کوئی ری ایجنٹ ایڈ کروگے وہ اس کی اکسیڈیشن کرے گا ریڈیکشن کرے گا نیوکلیو فیلک سبسٹیوشن ہوگی الیکٹرو فیلک ایڈیشن یا سبسٹیوشن بہت سے کیمکل کیمسٹی کے ریاکشن ہیں جو اس کے اندر ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ جتنے بھی ری ایجنٹ ایسے پاس ہوتے جائیں گے تو وہ تقریبا آپ کے پندرہ بیس ٹیپ کے بعد آپ کو جو کنین وہ حاصل ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ہم نے سنثیٹیکلی پریپیئر کی ہے کنین کو اور یہ سنثیٹیکلی کیوں یوز کرتے ہیں یہ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اگر ہم پلانٹ سے ایکسٹریکشن کرنے لگ جائیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے ہمارا اور اس کے علاوہ جو ہمیں کمپاؤنڈ حاصل ہوتا ہے اس کے اماؤنٹ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پیشنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی ڈیزیز کے تو اس کے لیے اگر ہم کہیں کہ جی میڈیسن ہم نے سنکونا باہر سے ہی حاصل کرنی تو پہلے نیم کا پودا گائیں گے اس کو سالوں لگیں گے ٹھیک ہے گروہ کرنے کے لیے پھر اس کے بعد اس سے ایکسٹریکٹ کریں گے تو یہ ایک بڑا ہیکٹک اور لمبا پراسس ہے تو اس لیے جو بہترین پراسس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ سن سے سائز کرتے ہو ٹھیک ہے لیبارٹری میں تو یہ کیا ہے پہلا ہے کہ یہ فارماکالوجی سارا کچھ اس میں ایکسپلین کرتی ہے اس کے بعد دوسری چیز جو فارماکالوجی ایکسپلین کرتی ہے وہ یہ ہے what they do to body function کہ فار اگزمپل کوئی آپ نے ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے کوئی ڈرگ ہے آپ نے یوز کی ہے لیکن وہ آپ کے باڈی کے ساتھ کیا کرتا ہے باڈی فنکشن کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آپ نے کوئی ڈرگ یوز کی ہے تو وہ ہائپر سنسٹیوٹی کر دے ہائپر سنسٹیوٹی کیا ہوتی ہے یعنی کہ وہ سائیڈ فیکٹ شروع کر دے کوئی اور ادر رییکشن جیسے بعض گاتھ ہوتا ہے کہ کوئی ڈرگ یوز کرتے ہو تو آپ کو الرجیک رییکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اس کی ہائپر سنسٹیوٹی ہوتی ہے تو یہ چیز بھی ہم فارماکالوجی میں سٹیڈی کرتے ہیں کہ کون سی ڈرگ کس کنڈیشن پہ اور کس پیشن کو کس ایج میں دینی ہے یہ ساری چیزیں جو بھی ہے یہ فارماکالوجی ایکسپلین کرتی ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے what the body does to them کہ باڈی ان کے ساتھ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ڈرگ ہے اس کے ساتھ باڈی کیا کرتا ہے باڈی اس کو ایکسپٹ کرتا ابھی ہے ڈرگ کو یا نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہم کس میں پڑھیں گے فارماکالوجی میں اس کے علاوہ why a person may experience side effects when they take drugs جب لوگ ڈرگ لیتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے side effects ہوتے ہیں جیسے آپ anti-cancer ڈرگ لیتے ہو تو اس میں patients کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے hair falling شروع ہو جاتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے اس کی reason آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ reason یہ ہے کہ جو anti-cancer ڈرگ ہوتی ہے وہ اس protein کے ساتھ bind ہوتی ہے جو rapidly divide ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ bind ہوتے اس کے کام کو روک دیتی ہیں جبکہ hair ہے ان کی بھی جو protein ہوتی ہے وہ rapidly divide ہوتی ہے بہت جلدی گروہ کرتی ہے تو ان کے ساتھ بھی anti-cancer ڈرگ کیا ہو جاتی ہے آکے attach ہو جاتی ہے جب وہ attach ہو جاتی ہے تو ان کے کام کو روک دیتی ہے تو جب یہ divide ہونا رک جائیں گے تو ان کا پھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور نئے بال نہیں آتے ٹھیک ہے جی اس کے بعد why there is such a wide spectrum of difference between drug action and different people different people میں drug action different ہوتا ہے بچوں ہم pharmacology میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب دیکھتے what is a drug drug کی definition کہ a chemical that interacts with proteins in the body to affect a physiological function drug کیا ہوتی ہے a chemical that interacts with proteins جو کہہ کرتا ہے protein کے ساتھ interact کرتا ہے ایک چیز ہمیشہ اعجاد رکھنی ہے کہ drug کا principle ہے بیسک وہ یہ ہے drug جا کے اٹیچ ہوتی ہے protein کے ساتھ اور وہ کس جگہ اٹیچ ہوتی ہے receptor ہوتے ہیں protein cell membrane کے اوپر receptor ہوتے ہیں جو کہہ کرتے ہیں drug کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں ایک chmys that interacts with proteins in the body to affect a physiological function is called drug اس کے بعد parts of drug کیا ہوتے drug کے دو part ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے active ingredient اور ایک ہوتا ہے in active ingredient active ingredient کیا ہوتا ہے for example ہم نے anti cancer drug دینی ہے کسی patient کو ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ different جو packings ہوتی ہیں نا آپ کو tablet لیتے ہو کوئی اس کے علاوہ آپ کو capsule دیتے ہو تو اس کی پیکنگ ہوتی ہے تو اس میں جو سارا ingredient ہوتا ہے وہ active compound نہیں ہوتا active ingredient وہ ہوتا ہے جو responsible ہوتا ہے آپ کی treatment کے لیے مطلب آپ نے anti cancer drug لیے تو cancerous cell کو kill کرنے کے لیے جو chemical use کرتے ہیں وہ بہت small amount میں ہوتا ہے لیکن اس کی پیکنگ بڑھانے کے لیے مطلب اس کو اچھی پیکنگ دینے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عام طور پہ active ingredient ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 5 micro grams 5 micro grams کا مطلب ہے 0.005 percent of gram کتنا 0.005 percent of gram جب کہ ہم پیکنگ ہوتی ہیں 250 mg کی ہوتی 500 mg 100 mg کی بھی ہوتی ہے جب active ingredient کتنا ہوتا ہے 0.005 gram ٹھیک ہے تو اس لیے یہ پیکنگ ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم اتنی چھوٹی پیکنگ کریں گے تو وہ waste ہو سکتی ہے اس کے ضائع ہونے کے chances ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اتنی expensive ہوتی ہے کہ ہم اس کو waste نہیں کرنے چاہتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک inactive ingredient لگا دیتے ہیں inactive ingredient کیا کرتا ہے اس کا کوئی function نہیں ہوتا treatment کے ساتھ وہ صرف active ingredient کو اس target تک پہنچانے میں اس دیکھتے ہیں active ingredient کیا ہوتا ہے the chemical in the drug that affects physiological functioning is the active ingredient کہ وہ chemical جو کیا کرتا ہے کسی بھی body کے function کو افیکٹ کرتا ہے ٹھیک مطلب اصل جو chemical ہے جس نے جا کے disease کو روکنا ہے وہ کون سا ہوتا ہے active ingredient ہوتا ہے ٹھیک active ingredient کے بارے میں یہ 5 micro grams ہوتا ہے عام طور پر too small to package and handle یعنی یہ اتنی کم amount ہے کہ اس کو handle ہی کر سکتے اور اس کی پیکنگ نہیں کر سکتے ingredients are very expensive اور جو اس کے ingredient ہوتے ہیں وہ بہت costly ہوتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں most of the drug to be lost and wasted اور chances ہوتے ہیں کہ جو drug ہے اس کا کافی portion ہوتے ہے جو lost ہو سکتا ہے یعنی ضائع ہو سکتا ہے یا گم مطلب ویسٹ ہو سکتا ہے وہ body کے اصل target تا کہ نہیں پہنچ تھا اس کے بعد اچھا inactive ingredient کیا ہوتے inactive ingredient وہ ہوتے نگو سیل ان کا سیل کے فنکشن پہ کوئی بھی افیکٹ نہیں ہوتا یعنی یہ نہ تو فنکشن کو سٹاپ کرتے ہیں نہ اس کو سلو کرتے ہیں بس یہ پیکنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں نیملی لیکٹوز ڈائیز ڈگلوٹن یہ عام طور پر ہم inactive ingredient ہماری ڈرگز بھی مطلب یہ soluble بنا دیتے ہیں water میں ٹھیک ہے مطلب ہمارا جو سلائیوہ ہوتا ہے اس کے ساتھ mixing کرواتے ہیں and the fillers binders and lubricants یہ کیا ہوتے ہیں fillers بھی اس کو کہہ سکتے ہیں binders بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ lubricants بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ how do how ڈرگ کیسے کام کرتی ہیں آپ کو یہ پہلے بھی بتا دیا ہے کہ ڈرگ ہمیشہ جس سیل کے اوپر جا کے افیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ اس سیل کی سیل ممبرین کے اوپر جو ریسیپٹر پروٹین ہوتی ہے اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتی ہے جب وہ اس کے کے فنکشن کو سٹاپ کرتی ہے یا سلو ڈون کرتی ہے جب کہ وہ اٹیچ کہاں ہوتی ہے وہ پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے یہ بیسک پرینسیپل ہے ڈرگ کے کام کرنے کا ہر باڈیز آر لارجلی کنٹرول بائی پروٹین ایچ پروٹین ہیس سپیسیفک to the cell type that acts ہون کہ ہر سل کا ایک دیفرنٹ پنکشن ہوتا ہے اور یہ سپیسیفک ہوتا ہے سل اس کے پاس ہوتے ہیں ریسیپٹر ہوتے ہیں سل میمبرین میں ریسیپٹر کیا ہوتے ہیں بیسی ریسیپٹر پروٹین ہوتی ہے جو کیا ہوتی ہے سائیٹ ہوتی ہے فار بائنڈنگ آف ڈرگ سپیسیفک لاک ہوتا ہے ڈرگ کیا ہے ڈرگ کیا ہے اور جو ہماری پروٹین ہے وہ کیا ہے لاک سیل میمبرین میں یا سیل کی جو پروٹین ہے وہ لاک ہے ڈرگ کیا ہے جو سپیسیفک کیا ہے وہ سپیسیفک لاک کو جا کے اوپن کرتی ہے اسی طرح سے سپیسیفک درگ جا کے سپیسیفک جاتی ہیں ایک ہوتا ایگونیسٹ ایک ہوتا ایگونیسٹ ایگونیسٹ ہوتی ہے وہ چینج کر دیتی ہے یعنی وہ سلو ڈاؤن کر دیتی ہے سیل کی پروفارمس کو جبکہ ایگونیسٹ کیا ہوتی ہے وہ سٹاپ کر دیتی ہے بلکل کام روک دیتی ہے کہ سیل کام نہ کرے کیوں ایک ایک سیل ہے اس کے اندر بیکٹیریا چلا گیا ٹھیک ہے وہ بیکٹیریا اب وہ سیل جیسے گرو کر رہا اسی طرح بیکٹیریا گرو کر رہا انفیکشن کر رہا تو جب کوئی ڈرگ جائے گی اگر تو وہ ایگونیسٹ ہوگی تو وہ سیل کی سیل مرین کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اور اس کے کام کو اس کی ایکٹیوٹی کو سلو کر جائے گی تاکہ پروڈکشن آف بیکٹیریا سلو ہو جائے اور وہ جو کام کر رہا ہے جو انفیکشن ہے وہ کم ہو جائے سلو ہو جائے دوسرا ہوتا ہے انٹاگونیسٹ انٹاگونیسٹ کیا ہوتا ہے وہ اس طرح کی ڈرگ ہوتی ہے جو سیل کے ساتھ جا کے اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ سل کی جو ہم نے پڑھی تھی کہ دو مین وہ ہوتی ہیں فیلڈ یا برانچز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی تھی ایک ہے فارمیکو ڈائنمکس اور دوسری ہے فارمیکو کائنیٹکس ٹھیک ہے جی اب ہم پڑھتے ہیں کہ فارمیکو ڈائنمکس ہوتی کہ ہیں فارمیکو ڈائنمکس بیسیکلی کہا ہیں once a drug is bound to a protein once a drug is bound to a protein it exert a therapeutic effect on the body جب ایک drug protein کے ساتھ bound ہو جاتی ہے تو یہ کہ کرتی ہے therapeutic effect کہ باڈی کی therapy کرنا شروع کر دیتی ہے it is the فارمیکو ڈائنمکس of the drug یہ چیز کی کہ لاتی ہے فارمیکو ڈائنمکس of the drug there is an enormous list of different drugs and their actions in the body کہ جو فارمیکو ڈائنمکس ہے different drugs کا اس کی list دی ہوئی ہے وہ ہم اگلی ہماری ڈائنمکس یہ ساری چیزیں آئیں گے ہم باری باری اس کو پڑھیں گے اس کے بعد next ہے جی فارمیکو کائنیٹکس کیا ہوتی ہے فارمیکو کائنیٹکس یہ ہوتی ہے what happens to drugs in the body کہ جب کوئی drug body میں جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے تو فارمیکو کائنیٹکس کی definition کہ فارمیکو کائنیٹکس is the study of what happens to drugs once they enter the body کہ مطلب اس چیز کو study کرنا کہ جب drug body کے اندر انٹر ہو جاتی ہے ایک بار تو اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے the main stages include پہلی absorption دوسری distribution تیسری metabolism چوتھی excretion کی absorption کی ہے the absorption of a drug into the blood and across cell membrane to enter the preceptor کے اوپر آکر drug اٹھ ہوئی ہے اس کے بعد اس نے cell سے جا کے کیا کرنا ہے absorption یعنی absorption اور blood vessels میں جانا ہے blood کے اندر جا کے پھر پھر اس نے سیل میں جانا جب وہ سیل میں جائے گی تو پھر جا کے وہ کام کو سلو ڈاؤن کرے گی یا سٹاپ کر گی پہلا کام کیا absorption کیا ہوگی the absorption of a drug into blood and across cell membrane to enter the cell یعنی absorption of the drug into cell دوسرا پوائنٹ کہ ہے the distribution of the drug throughout the body پھر ایک بار جب سیل میں چلی گئی ڈرگ تو اس کے بعد ڈرگ نے اپنے آپ کو کہاں کہاں distribute کرنا ہے کہ کس کس سیل میں جانا ہے وہ سارا کام ہم جس برانچ میں پڑھتے ہیں فارمکالوجی کی وہ کہا ہے فارمیکو کائنیٹکس میں اس کے بعد تیسرا ہے metabolism اور breakdown of drug یعنی پھر drug جا کے breakdown ہوتی ہے drug میں جو بھی chemical ہیں وہ پھر یہ بھی ہوتا ہے drug نے اپنا کام کر لیا باری میں اس کے بعد اس نے یورین کے ایکس کریٹ بھی ہونا ہے بلڈ سے مطلب باری سے ایکس کریٹ بھی ہونا ہے یہ نہیں کہ جو ڈرگ ہے وہ باری میں پڑی رہی تو وہ پوائزنس ہوتی ہے دینجرس نقصان پہنچا سکتی ہے تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ہم جس برانچ فارمکالوجی میں پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں فارمیک کائنیٹک ٹھیک ہے جی بچے ہم ریوائز کر لیتے ہیں ہم نے آج کیا پڑھا سب سے پہلے آپ کو میں بتایا کہ فارمکالوجی کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے ڈرگ کا ایکشن پڑھا اس طرح سے کام کرتی ہے اس کے بعد اگنیس ٹانٹا گنیس یہ ایکشن پڑھا اس کے بعد ہم نے فارمیکو ڈائنیمکس کے بارے میں پڑھا اس کے بعد فارمیکو کائنیٹک کے بارے پڑھا ٹھیک ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کر لیے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ آپ کے گروپ میں سلائیڈز بھی سینڈ کر دی جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے تو نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے باقی جو برانچز رہ گئی ان کو ڈسکس کریں گے اور آگے جو ہماری روٹ لائن ہے اس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ thank you